نمسکار میرا نام یانیس شور ہے اور آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے لائف شیٹس کا بسیش کاج کرم چنابی چرچہ رات کے ٹھیک سارے آتھ وجہ ہیں اور چنابی چرچہ کے لیے میرے ساتھ نیوزروب میں بیہار کے جانے مانے بریس پتھکار ربی اپاد دھائسن ہیں ربی سر آج تیسرے چرن کا چناؤ ہوا کیا روزہان مل رہے ہیں اس کی چرچہ تو ہم کریں گے ہی کریں گے اور دیکھئے آج کئی مہتفن میدلی پتیاشیوں نے نامانکن داخل کیا ہے جو دونوں گتھوندروں کے امیدواروں کے لیے پریشانی کا کرن بننے والے ہیں اس کے بعد ہم چرچہ کریں گے کہ کیا رام کرپال یادب سے لالو یادب اپنی بٹیا نیسہ بھارتی کا جھوٹا چپل اٹھوانا چاہتے تھے یہ بات کہاں سے شروع ہو گئی اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ دیکھئے آج کیسے مونگے لوگسوا چھٹ سے چناؤ لڑ رہے للنزی کے خلاب چناؤ لڑ رہے اسوک مہتو کو ہی کہیں گے کہ لڑ رہے ہیں کیونکہ دیکھئے کہنے کے لیے ان کی پتنی لڑ رہی ہیں لیکن چہہہ تو اسوک مہتو ہی ہیں ان کا جترہ کیسے خراب ہو گیا تو دیکھئے سب سے پہلے چچا شروع کرتے ہیں آج سمپن ہوئے تیسری چرن کے لوگسوا چناؤ کے بارے میں اور جھنجھارپور سپاول ارڑیا مجھے پورا کھگریا ان پانچ لوگسوا چھٹوں میں آج چناؤ سمپن ہوئے ہیں دیکھئے کہا جا رہا ہے کہ تین چھٹوں میں انڈیے کو بھرت ملتی ہوئی دکھائی پر رہی ہے اور دو چھٹوں میں کاٹے کی تککر ہے پینام کچھ بھی آ سکتا ہے ربی سر آج کیا تین دکھائی پڑا دیکھئے نشتی طریق سے آج جو ووٹنگ پرسنٹیج تو گیان سوار جی ہم لوگ پہلے چرنڈ کا بھی تھوڑا بات کر لیں جو فرسٹ فیج میں جو ہوا تھا تو فرسٹ فیج میں 48.23 پرتیسٹ 23 پرتیسٹ تھا اسی طرح سے سیکنڈ فیج میں 58.58 پرتیسٹ یہ ووٹنگ پرسنٹیج ہوا تھا تو اس بار بھی ہم لوگ جو دیکھ رہے تھے صبح میں موسم بہت سوہانا تھا تو اس لہات سے صبح میں جو تین چار گھنٹے کا جو ٹرن تھا بہت بہتر تھا اس میں ایکسپیکٹیشن تھا کہ بہت زیادہ جائے گا لیکن اس کے لہات سے وہ جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے بہت زیادہ نہیں گیا یہ ایک بات ہے تو ہم سب سے پہلے چرچہ کر لیتے ہیں کہ سب سے کم کہاں آج ہوا آج سب سے کم جھنجھارپور میں 55.50 50 55.50 یہ جھنجھارپور میں ہوا سب سے کم اور سب سے ادھک اراریا میں ہوا 62.80 یہ سب سے بڑی بات ہے اب ہم تھوڑا سا اس کا کمپیر بھی کر لیتے ہیں 2019 2019 میں سب سے کم جھنجھارپور میں ہی ہوا تھا آپ کو 57.24 اس کا مطلب آج دو پتیسط سے کچھ کم کم مت پرے ہیں 2019 کی تلنا میرا بھی سر بلکل اب اسی طرح سے ہم اگر بات کرتے ہیں سب سے ادھک اس میں 2019 میں تو 2019 میں آپ کو سپاول میں 66.70 سب سے ادھک پول ہوا تھا 65.70 65.70 یہ پڑا تھا سب سے ادھک اور آج 62.40 مطلب آج بھی ہم یہ دیکھیں تو 34.30 پتیسط مت کم ہوئے ہیں ہاں کم ہوئے ہیں یہ جو ہے یہ جو آکڑا دکھائی پڑا رہا ہے یا کہیں نہ کہیں یہ بہتر سنکیت نہیں یہ رولنگ پارٹی کے لیے کہہ لیا جائے تو یا پھر کہیں کہ چناؤ لڑنے والوں کے لیے ان کے پرس میں ادھک گول بندی ہوئی اور چرچائے یہ ہے کہ دیکھئے جھنجھارپور سپال اور مدھے پورا میں انڈیا تھوڑی بڑھت لیے ہوئے ہیں لیکن اراریا اور کھگڑیا میں کانتے کی لرائی ہو گئی ہے خبرے تو ایسی ہی آ رہی ہے بلکل اراریا اور کھگڑیا میں ہاں کھگڑیا میں تو اراریا میں ہم بات کر لیتے ہیں اراریا میں جو اسو پردیپ سنگھ بھارتی انتا پاٹی ایک ہی سیٹ بھارتی انتا پاٹی کے کھاتے میں تھی تیسرے چرن ہاں تیسرے چرن میں پانچ سیٹوں میں تو ایسے میں ایسے تو پانچ سیٹ بنے انڈیا کے فولڈ میں ہی ہے بیجے پی بطلب صرف اراریا میں لڑے تھے اراریا میں لڑے تھے تو بھارتی انتا پاٹی سے پردیپ سنگھ سٹنگ ایم پی ہے اور وہاں پر شہانواز عالم آر جیلی کو امیدوار آر جیلی کو امیدوار تسلیم الدین کے چھوٹے بیٹے تو وہ انہی سے ان کا مقابلہ تھا پچھلے چناؤں میں ان کے بڑے بھائی سے انہی پردیپ سنگھ کا مقابلہ تھا اور پردیپ سنگھ چناؤ جیتے تھے پردیپ سنگھ چناؤ جیتے تھے لیکن اس بار جو ہے سو آپ کو یہاں پر وہ کہا جا رہا ہے کہ جو یادب جو نینائک مت ہے وہ جو دوہزا انیس میں مدلہ پولیٹیکل ہندو بن گئے تھے اس بار ان کی سنکھیا کم ہے اس لیے یہ لڑائی زیادہ دلچسپ ہو گئی ہے بلکل اب پچھمنیا کا کیا ہوا گیا جو اس کو بولتے ہیں ہم لوگ نتیز کمار کے بعد مارے کورغوٹ ہے تو یہ تو پچھڑا لیکن سات لاکھ پندرہ ہزار مسلمان بھی ہے یہاں دینا ہوگا اور بر چرکر انہوں نے مدان کیا ہے جاہی تو پر مسلمان جب مت کرتے ہیں تو انٹی بی جے پی ہی مت ہوتا ہے بلکل تو یاد اب کتنے سنکھیاں میں بٹے ہیں یا ماتپن ہوگا کھگریہ میں کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ ڈیپینڈس پر کر رہا ہے کہ جو لبکس کے مت داتا ہیں وہ کتنا بٹ گئے اور کتنا بچ گئے یہی چاج ان کو نتیجہ نکالے گا سنجے کمار کسوہ یہ کسوہ سی پی ایم کے بات کہیں جائے کہ جو لاؤکس کومبینیسن جو ڈیویڈی اے کا مین بانے کوئر ووٹر اس میں ہی ڈیلٹ لگتا ہے دیکھئے بلکل یہ بھی سمجھنے کی بات ہوگی مکیشن ہی انڈیا بلوک کی اور ہیں تو دیکھئے تیسرے چرن کے چناؤں کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے عجید ڈیویڈی سو میں اور بستار سے ہم نے سمجھایا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سارے ساتھ مجھے ہی وہ ویڈیو پبلش ہوا تھا تو دیکھئے اب ہم چرچہ کرتے ہیں کہ آج تین نامچین ندلی امدباروں نے پرچا بھا رہا ہے بکسر میں دو آنند مصرا ایک ایسے ایپی ایس پراجی کاری جنہیں انکاؤنٹ ایسپیشلس کہا جاتا ہے اسمکیڈر کے بیہار کے رہنے والے بھوچپور کے رہنے والے اور انہوں نے بی آریس لیا تھا بی جے پی سے ٹکٹ کی آس میں تھے ٹکٹ نہیں ملا تو میڈام میں آگیا ہے جہی طور پر آنند مصرا مچھلے ستیواری کے لیے پریسانی کا کرن بنی مچھلے ستیواری بھاچپا کے وہاں سے امیدوار ہیں بکسر لوگ سبھا چھتر سے جس طرح سے اسوانی چوبے کا ٹکٹ کٹا گیا انس کے بعد مچھلے ستیواری کو دیکھئے کہاں سے گوپال گنج کے رہنے والے اور پکسر سے لڑایا جا رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں آنند مصرا وہی کے رہنے والے ہیں تو یہ ان کا تھوڑا سا ہے اور جس طرح سے انکاؤنٹر اسپیسلی سب کا رہے ہیں وہ ہیں بھی ینگ اور یوہ دکھائی بھی پڑتے ہیں اور وہ کھا بھی رہے ہیں جتنا اگریسن ہے ان میں وہ تو وہاں بات دکھائی پڑے اور ایک اور بھی ددن پہلوان میں آ رہا تھا ددن پہلوان نے بھی نامانکن کا پرچہ بھر دیا ہے تو ددن پہلوان جو بوٹ ایڈی آنند مصرا بی جے پی کے بوٹ بینک میں سننباری کریں گے تو ددن پہلوان سودھاکر سنگ آر جیڈی کے امیتبار ان کے بوٹ بینک میں سننباری کریں گے اور چنابی اتحاس ایسا رہا ہے کہ کئی بات ددن پہلوان کی امیتباری کے کارن ہی سودھاکر سنگ کے پیٹا جنگ دنگ چناوہار گئے ہیں بلکل ددن پہلوان پھر منتری پی رہے ہیں تو وہ ایسے میں اور ان کی پہچان بھی ہے اپنی چھتر میں پہلوان ہے بھی تو اس طرح سے اور سب طرح سے پہلوان ہیں تو وہ گھوڑا بھی دوڑاتے ہیں گائے کبھی سیوا کریں کاری کے پیر پر بھی چل جاتے ہیں لمنی اتاہ لیتے ہیں تو وہ ددن پہلوان نسچی طرح سے وہ پرسان کریں گے آج ایڈی کو اس میں کہیں کوئی دکت نہیں ہے اور سودھاکر سنگ کے لیے ہی وہ پرشانی ہوگی نسچی طرح سے ددن سنگ کا نامانکن کرنا تو یہ ہے ایک پرسانی ہے وہاں پر دیکھیں اور تیسرے جو نامچین امیدبار ہیں آسطوس کمار انہوں نے جہاناباد سے نامانکن کا پرچہ بڑھا ہے بھومیار بھرامان ساماجی کے کفنڈ والے کل سوریندر یادب کا نومینیشن ہے اور اس کے بعد نو تاری کو چندیسو افساد چندبانسی اور دیپک سرما کا چندیسو افساد چندبانسی جی ڈی اکمیدبار ہے موجودہ سانسر ہے دیپک سرما نیدلیہ ہے تو آسطوس کمار کا نامانکن ہونا دیکھیں ارون کمار بھی چناؤ لگ رہا ہے پس پاسے آسطوس کمار کیا کریں گے کیا کر پائیں گے دیکھیں آسطوس کمار تو جو جی ڈی او کا فوٹ ہے جو ڈی اے کا فوٹ جو اسی آدھار فوٹ میں دنٹ کریں گے جو جتنا بھی دنٹ کریں جو بھومیار ساماج سے آتے ہیں تو وہ پرمپراغت سیٹ بھی رہی ہے بھومیار کی اور بھومیار بھول علاقہ بھی پیسے میں جو بھی وہ جو کٹنگ ہوگی وہ چندرونسی جی کی ہی کٹنگ ہوگی جو دکھائیں گے جب ارون کمار آ جائیں گے تو بھومیار مت ادھر بھومیار مت ادھر اس میں بھی پتیوکتہ سر جائے گی نسچی تروپ سے لیکن overall آپ دیکھئے گا تو وہ کٹنگ کس کی کٹنگ میں جارا رہے ہیں یہ کٹنگ جو بھی کٹے گا جو بھی بھومیار کا اگر جدی کٹتا ہے دو چار دس بس جو بھی کٹے گا پتیسٹ میں بات تو وہ جو کٹے گا تو چندرونسی جی کا ہی کٹے گا جی ڈی او کے اور اب ہے کہ وہاں پر دیکھئے بھاجپا کا جو یا ڈی اے کا جو آدھار ووٹ ہے وہ چندرونسی جی کے پاس جائے لیکن اس میں آپ کو بھومیار سماج جو ایک ایک مست پڑتا تھا ان بلوک جو بھوٹ پڑے گا اس میں آپ کو کٹنگ آتی پیچھلے مطوں کی کتنی گولبندی رکھ پاتے ہیں نیتی سکھمار یہ دیکھنے کی بات ہوں کہ ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ نیتی سکھمار نے بھونیار کارٹ کھلنا شروع کر دیا ہے کئیوں کے پاس پون جا رہے ہیں تو جہانباد کا چناؤ بھی دلچسپ ہوگا لیکن یہ آخری چرن کا چناؤ ہے جہانباد کاراکات بکسر پٹا ساہی پٹے پترہ دیکھیں ہم آگے چرچہ کرتے ہیں دیکھیں اسوک مہتو بس نام ہی کافی ہے اور مونگے سے چناؤ لڑ رہے ہیں ان کی پتنی آنیتا ریبی للنسی کے کھلاو آج مونگے لوگ سبھا چھتر میں تجسو یادب کو دو سبھائے کرنی تھی جہی طور پر بری لڑائی ہے مونگے لوگ سبھا چھتر کی اور اب تو انند سنگھ بھی آگئے ہیں اور دن رات گھوم رہے ہیں کہا جارہ کہ صوبہ نکلتے رات کوئی لوگتے ہیں تو ایسے میں تجسو یادب کی اپسیتی وہاں جوری تھی آج دو سبھائیں ان کی لگی ہوئی تھی لیکن آج تجسو یادب ارہی نہیں پائے تبیت اتنی خراب ہے کہ بستر سے اُتھ نہیں سکتے ہیں اور ہیلی کوپٹر سے اُران نہیں پکر سکتے تھے اور ہیلی کوپٹر کا آج ایڈی نے لے رکھا تھا وہ servicing کے لیے ٹکنیکی خرابی کچھ آئی دلی چلا گیا اور دوسرا ہیلی کوپٹر جو آنا تھا جہاں سے آنا تھا وہاں موسم خراب تھا اس لئے وہ ہیلی کوپٹر نہیں آ پایا تو تجسو یادب نے مکیش شہنی کو بائی روڈ بھیجا وہ گئے بھی ایک جن سبا کو سم مورد کیا لیکن ایسے موقع پر جب چناؤ کا موقع ہوتا ہے جنتا نہیں آتا ہے جنتا کی بیچ بہت طریقے طریقے کا سندیسہ پہنچ جاتا ہے یا تو سندیسہ مطلب اسوک مہتو تجسو جالب آج نہیں جا پائے آگے آنے والے دنوں میں ڈاکٹر نے آرام کی سلا دی ہے لیکن وہ کہ رہے کہ میں جانا گھوم 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 لیکن مونگی نہیں جانا تجسو جالب کا اسوک مہتو اور ان کی پتنی انیتا دیوی دونوں کے لیے نقصان کا کارن بنیں گے سب سے بڑے فیس ہیں سمجھے پڑھ تجسو یادو کے روپ میں گھنے سو جی اور تجسو کا نہیں جانا لیکن وہاں پر مکی سہنی گئے گئے مکی سہنی کے ساتھ میں کون تھے مہتو جی تھے جو مہتو جی انیتا جی کے پتی بہو 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 موبائل کے جلیے مکی سہنی نے بات کرایا اور جو بھی چناؤی سبھا تھی اس کو تجسوی نے موبائل سے سمبھول دیا تو اس سے اور یہ سمبھاونا پرول ہو گئی کہ اب تجسوی یادو جو بیمار چلنے کی بات ہو رہی ہے تو نشطی روپ سے اب ان کی اصوست تھا بڑھتی ہلیکوپٹر پکڑنا ہلیکوپٹر میں کم جرک نہیں ہوتا جی سفر کیے ہیں کئی بات تو وہ ہلیکوپٹر میں بھی چڑھنا اترنا اور جو بی پین کی بات آ رہی ہے سامنے اُبھر کر کے تو نشطی روپ سے ہم کو نہیں لگ پا رہا ہے کہ ایسا تو نہیں پتیاسی کے ساتھ کھڑے رہیں گے تب تو کوئی بات نہیں لیکن پتیاسی کو کون جان رہا جان تو رائے کو نشطی تیجسوی ان سب چیزوں سے بچتے بھی جو ہم لوگ اب تک دیکھتے آیا ہیں کئی اوصول پر نام نہیں بولنا چاہیں لیکن تیجسوی ان سب چیزوں سے بچتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک الگ چھوی سماج میں جائے اگر پھر وہ جائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ لیتیس کمار گیا تو نیلم دے بھی رہے ان سنگ نہیں رہے ان سنگ سنگ بچتے ہوئے نظار اتنا تو تیجسوی سمجھتے ہی اس بات کو اور سمجھ سمجھنے بات ہی نہیں رہے تو جتنی بات ہم لوگ کہ رہے اس سے پہلے سمجھتے ہوں گے تو ایسے میں نشطی روپ سے پرہیٹ بھی ہو سکتا ہے جس طرح سے ہنٹنگ ہوتا ہے وہ ہنٹنگ میں ہے وہ ہنٹ کر رہے ہیں اب دیکھئے آج لالو یادب کا ایک بیان بہت صوبہ سے بائدن رہا کہ انہوں نے مسلمانوں کیلئے آرکچن کی بات کر دی اور اس کے بعد اتنا برا بی بیاد ہو گیا کہ پرانمنتی نرند موڈی نے بھی حملہ بولا کہ جو چارہ چور ہیں وہ مسلمانوں کی آرکچن کی بات کر رہے ہیں لیکن جب فس گئے لالو یادب تو بعد میں بچنے کیلئے انہوں نے ایک اور بیان دیا کیا ہے پورا پتر مسلمانوں کو آرکچن دینے کی بات کہ مسلمان کو جس طرح سے نرندر موڈی نے مسلمانوں کے آرکچن پر بیان سپاریس میں مسلمانوں کے لیے ہے تو یا اب اس طرح سے بچ کر ایک راستہ پھنستے ہوئے نجم انہوں نے کہا اور بچ کر پھر وہ نکل گئے لیکن بیواد ہو گیا چلی آگے ہم بات کرتے ہیں انتیم پراؤ پر رام کرپال یادب کی بیہار کے ڈپی سی ایم بیجائی کمار سنہ آج انہوں نے رام کرپال یادب کو لے کر ایک برا بیان دیا آپ کو پتا ہوگا کہ رام کرپال یادب مون روپ سے لالو یادب کی پار سالہ کے چھات رہے اور وہ تب بی جی پی میں آئے جب انہیں ٹکٹ سے بنچت کر پاتلی پتہ لوگ سوا چھتے سے میشہ بھارتی کو چناؤ لرائے جا رہا تھا میشہ بھارتی چناؤ ہار گئی اور رام کرپال یادب بی جی پی میں گئے اور سانسط بن گئے بعد میں کنڈری منتری بھی بن تو آج ڈیپٹی سی ایم بی جی کمار سنہ نے یہ راج کھولا کہ رام کرپال یادب کیسے راج نیٹا میشہ بھارتی کا بھی جوٹا چپل اٹھائیں یا ایک نیا سرچ چھر گیا ہے روی سار نشی تروپ سے بی جی سنہ ڈیپٹی سی ایم ہے بھارتی انتہ پارٹی کے بڑے نیتا ہے بیہار میں اور جس طرح سے انہوں نے آج چناؤ سبح میں ہی کہا تو وہ جب کہا ہے کہ میشہ بھارتی تو نشی تروپ سے جس میشہ بھارتی کو رام کرپال یادو کھلایا تھے اس لہاج سے وہ چپل تو لالو پرساد یادو کا چپل اٹھا سکتے ہیں میشہ بھارتی کو چپل اٹھانے سوال ہی نہیں اور یہ کئی اوثروں پر رام کرپال یادو نے بھی لیکن آج پبلک ڈومین میں اس چیز کو بیجی سینہ نے بھارتی انتر پارٹی کا لیا ہے تو نشی تروپ سے رام کرپال یادو کی بات پبلک ڈومین میں آنے کے بات سمجھ لیجیے جی 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 ہی بات ہو رہی ہے پر پارٹی پتہ چناؤ ہے پران منتی نرد موڈی روڈ سو کرنے کے لیے آنے والے بارہ مئی کو رات ری بھی سلام بھی کریں گے اور پھر موسیقی